میں ڈاکٹر جاوید اکبال ہوں میں میڈیکل سپیشلسٹ ہوں اور میڈیسن کا سوسیٹ فیسر ہوں اور میں ڈائیبیٹالوجیسٹ سینڈوکنالوجیسٹ ہوں اور میں ڈائیبیٹک سیٹوٹ پاکستان میں پیکٹس کرتا ہوں آج ہم جو بات کریں گے وہ ڈائیبیٹیز کے والے سے کہ ڈائیبیٹیز کیا ہے اس کی ٹائپس کیا ہیں اس کا کنٹرول کرنا کیوں ضروری ہے اور کیا پیشنٹ کو سٹیپس لینے چاہیے ہیں اپنی پلٹ شگر کو مینی کرنے کے لیے ڈائیبیٹیز کا جو مسئلہ ہے اس میں انسلین کا بنیادی اس کی اردگرد سارا مسئلہ گھومتا ہے اگر آپ کے جسم میں انسلین نہیں بنتی تو اس کو ہم ٹائپ ون ڈائیبیٹیز کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ انسلین باہر سے لینے پڑے گی اور اگر انسلین کام سے ہی نہیں کار پا رہی اور کم مقدار میں مان رہی ہے لیکن بن ضرور رہی ہے لیکن اس کے کام میں رکافتے ہیں اس کو ہم ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کہتے ہیں اب ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز میں زیادہ تار رول ڈائیٹ کا ہے آپ کی ڈیلی ایکٹیوٹی کا رول ہے اور آپ کی مینیمیٹ کی اوورال سٹس مینیمیٹ کا رول ہے جب ہم ڈائیبیٹیز کی کنٹرول کی بات کرتے ہیں تو یہ کسی کرائیم کنٹرول کی طرح نہیں ہے کہ ہم کرائیم کنٹرول جب کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ زیرو پہ لے جائیں کرائیم کو ڈائیبیٹیز میں ہم نے بڑاڈ شگر پہ زیرو پہ نہیں لے کے جائنا اس کو بیلنس کرنا ہے بیلنس کا مطلب ہے ہم نے نورمو گلائسی بھی اچھیو کرنا ہے ہم نے شگر کے ہائپوس کا بھی شکار نہیں ہونا لو شگر اٹیک کا شکار بھی نہیں ہونا اور ہم نے ہائپر گلائسی میں کا بھی شکار نہیں ہونا یہ بلکل ایک ڈرائیوینگ کی طرح ہے جب آپ ڈرائیوینگ سیکھتے ہیں آپ پہلے ایسی روڈ پہ چلتے ہیں جہاں راش نہیں ہوتا پھر آپ درمیانی لائن میں آنا شروع ہوتے ہیں پھر آپ ایکسپرٹ بن جاتے ہیں پھر آپ فرس لائن میں چلتے ہیں اور تیزی سے ڈرائیوینگ کرتے ہیں اور پھر آپ کے سب کاشیس میں ڈرائیوینگ آ جاتی ہے تو اسی طرح جب ڈرائیوٹیز کی امین ایمیڈک آ رہے ہوتے ہیں تو پہلے سٹیپ نے آپ بلڈ شگر لیول کو 300 سے 200 پہ لاتے ہیں پھر آپ اس کو 200 سے 150 140 تک لے کے آتے ہیں پھر ایک سیف زون میں آ جاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ میں ایکسپر مزید فائن ٹیوننگ کرتا ہوں اور میں آپ بلڈ شگر لیول کو 100 تک لے کے جاتا ہوں یہ سارا کا سارا جو آپ کا جو ٹیٹمنٹ پلین ہے یہ سارا اس میں فیزیشن کی ہل بھی چاہیے ہوتی ہے اور آپ کا اپنا اس میں بھی رول ہوتا ہے ایسا کیوں ضروری ہے کہ ہم بلڈ شور کنٹرول کرتے ہیں اور کیوں اتنے جنجڈ میں ہم پڑھتے ہیں بکاز اگر ہم بلڈ شور کو کنٹرول نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کئی ساری کمپلیکیشنز کا شکار ہوں گے جس میں کچھ خون کی چھوٹی نالیوں کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں جن کو مسابی تکالیف نیوروپیتی کہتے ہیں ریٹینوپیتی کہتے ہیں آنکھوں کی بیماری اور پھر گرڈک بیماری ہے اور اگر بڑی داشتیانوں کی بات کریں تو ہارٹ اٹیکس ہیں فالج ہے اور پاؤں کی بیماری ہے بہت سارے مریضوں کے اندر یہ خوف پایا جاتا ہے کہ ڈائیپٹیز ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ پاؤں کٹنی کی بیماری شروع ہو گئی ہے کیا ہم ان ساری جو کمپلیکیشنز ہیں ان سے بڑھ سکتے ہیں جواب اس کا ہاں میں ہے اگر آپ اپنی ڈائیپٹیز کو مینی کرتے ہیں تو آپ ان کمپلیکیشنز سے بڑھ سکتے ہیں کیسے مینی کرنا ہے؟ بہت آسان پرنسیبلز ہیں آپ نے خود جب ڈاکٹر سے ملنا ہے تو آپ نے یہ تیعہ کر کے آنا ہے کہ آپ کے کرنے کے کام کے اور ڈاکٹر کے کرنے کے کام ہے اکثر پیشنز کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ آکے کہتے ہیں اگر آپ نے دیکھا ہے کہ میری بلڈ شگر کنٹرول نہیں ہوئی یہ دیکھیں نہیں کنٹرول ہی اور میں کہتا ہوں کہ اس میں آپ بیٹھ کے سوچیں کہ وجوہات کیا ہیں تو نائنٹی پسند جو وجوہات ہیں وہ پیشنٹ کے اندر نکلتی ہیں جو واہ کرنا ہے وہ پیشنٹ کا کرنے کا کام ہے بلڈ شگر منیٹر کرنا پیشنٹ کے کرنے کا کام ہے ڈائیٹ کی اوپر جو پلین دیا گیا اس میں اوپر عمل کرنا پیشنٹ کا کام ہے اپنی سٹریس کی اوپر قابو رکھنا پیشنٹ کا کام ہے اور پھر ریگولر فال اپ کرنا پیشنٹ کا کام ہے اب جو ٹیٹمنٹ ڈیسٹ کرنی ہے وہ ڈاکٹر کا کام ہے تو اگر آپ سکس حصول لے لیں شگر کنٹرول کرنے کے تو چھے میں سے پانچ ایسے حصول ہیں جن پر پیشنٹ نے عمل کرنا ہے سو اس کے اندر ایک اور پرنسپل ہے گھر میں بلڈ شگر منیٹر کرنے کا کچھ عرصے سے لوگوں میں روا جائے کہ وہ تین مینے والا ایک ٹیسٹ ہوتا ہوئی مگلو بن اے ون سی اس کو کرا کے آ جاتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں یہ ضرور آئیڈیا ہوتا ہے کہ پچھلے تین مینے کی بلڈ شگر لیول ایوریلی کنٹرول رہی ہے یا ایوریلی وہ ہائی رہی ہے لیکن وہ ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ بلڈ شگر لیول ناشتے سے پہلے زیادہ تھی رات کو سوتے ہوئے زیادہ تھی رات کے کھانے سے پہلے کیسی تھی کسی دوپیر کے کھانے کے دو گھنٹے بعد کیسی تھی اس کام کے لیے جو گھر میں کرنے والا کام ہے وہ ہے سیف منیٹرینگ آب لڈ گلوکوز لیول اور اس کے لیے آپ کو ڈیوائسز کی ضرورت ہوتی ہے جس میں سے اس ڈیوائس کو کہتے ہیں گلوکو میٹر دو طرح یہ گلوکو میٹر ویولیبل ہیں ایک ہے کنٹینیوز گلوکوز منیٹرین ڈیوائسز ہیں جو آپ کی بوڈی میں لگ جاتی ہے یہ تھوڑی ایکسپنسیو ہیں سیمجی ٹو ایٹی تھاؤزن کی کوس پڑ جاتی ہے اور ایک ایسی سا ہینڈی سا بلڈ شگر گلوکو میٹر ہے جو آپ گھر میں یوز کر سکتے ہیں ایک اچھا گلوکو میٹر وہ ہونا چاہیے جو آپ ایسی ٹو کیلیبریٹ ہو جس میں آپ نے سٹیپ ڈالی ایسی ٹوپریٹ ہو آپ نے سٹیپ ڈالی ہے فور سیکنڈ اس کا ریزلٹ آ گیا آپ نے اس کو پچھلے تیم انہیں کا دیکھنا ہے کہ آپ کی بلڈ شگر لیول کیسی جا رہی ہیں تو اس کی میمری اتنی ہو کہ پچھلے تیم انہیں کا آپ کو ریکارڈ دے دے میں سب کا شکر گزاروں کہ آپ نے پیشنسلی یہ ساری باتیں سمجھی آئے میں امید کرتا ہوں کہ مریض ان پر عمل کریں گے مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں ابھی مرہم ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے دو ہزار سے زائد سپیشلز ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں مرہم یا ویڈیو کال کے لیے